مہنگائی کی بھڑکتی آگ پر پیٹرول کا چھڑکا ہو وزیراعظم نے پیٹرول بارہ روپے تین پیسے مہنگا کر دیا پیٹرول ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو ساٹھ روپے سی لیٹر پر پہنچ گیا ہائی سپیڈ ڈیزل نو روپے تلیپن پیسے اضافے کے بعد ایک سو چوون روپے پندرہ پیسے کا لیٹر لائی ڈیزل نو روپے تین تالیس پیسے مہنگا قیمت ایک سو تئیس روپے ستانویں پیسے ہو گئی مٹی کے تیر کے دام دس روپے آٹھ پیسے اضافے کے بعد ایک سو ستائیس روپے سی لیٹر پر پہنچ گئے پیٹرول کے بعد ہر چیز مہنگی ہوگی غریب ابھی سے چکڑا گئے تبدیلی سرکار کو کھری کھری سنا دی ملک بترین حالات سے گزر رہا ہے مہنگائی آسمان کچھ ہو رہی ہے خان صاحب گزارے شہر مریشت پر فوکس کریں جہانگی ترین گروپ میں بھی خاموشی توڑ دی اور چوہدری کی رہائشگاہ پر پی ٹی آئی عراقین اسمبلی کی مشابرتی بیٹھت جہانگی ترین راجہ ریاض عصاق خاکمانی نمان لنگریال اجمل چیما اور عبدالحید دستی کی شرکت اور پوزیشن کی حکومتی مخالف سرگرمیوں اور ہم خیال گروپ کے کردار کا جائزہ کرونا کی شدت میں کمی پابندیوں میں نرمی تعلیمی اداروں میں نرز فازدی کی شرکت ختم آج سے تمام بچے سکول جائیں گے کلاسز میں سو فیسے طلبہ کی حازدی یقینی بنانے کا حکوم شادی ہال مالکان کے لیے بھی اچھی خبر ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی ختم انڈور تقریب تین سو اور آوڈور تقریب پانچ سو مہمانوں کے ساتھ کی جوا سکے گی سینما گھر مزارات اور تفریحی مقامات کی سرگرمیاں بھی بہار کورونا کے بار تھمنے لگے چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں تین سو نوے کیسز ریپورٹ ہسپتالوں میں زیرے علاج ہر ساس مریضوں میں سے چھے کی جان گئی لہور میں کورونا مضبط کیسز کی شرح چھے اشاریات چار فیصد ریکارڈ پی ایس ایل کے لیے راستوں کی بندش شہریوں کی مشکلات برقرار جیل روڈ مال روڈ اور کنال روڈ ٹریفک کے لیے بند گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں مسلم ٹاؤن انڈر پاس اور فلائی اوبر ایک گھنٹہ بند رہا لہوری اپنے شہر میں محصول کئی علاقے نوپو ایریا میں تبدیل شہریوں کو منزل تک پہنچنے میں دشواری اُدھر پرائیویٹ سپور مالکان کی تعلیمی اداروں کے اگاتے کار بدلنے پر تنقید سٹیڈیم تہیں اور لے جانے کا مطالفہ شیئرمن بورڈ آف منجمنٹ جناح اسپتال گوھر اجاز کا ڈائلیسز سینٹر کا دورہ شیخ اجاز ڈائلیسز سینٹر میں مریضوں کی ایجادت کی مہدر کارکردگویر ڈاکٹرز اور عملے میں انعامات تقسیم کیے گوھر اجاز نے ہسپتال کی بہتری کے لیے منقضہ اجلاس کی صدارت کی ریکم رمضان سے ریجسٹر مریضوں کو مفت عدویات دینے کا اعلان جناح اسپتال کو شیخ اجاز پرس کی طرز پر سٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا عظم لہوریوں کے لیے اچھی خبر گوھر برگ سے ڈیفنس تک سگنل فری کاریڈور منصوبہ منظور تین ارب سات کروڑ لاغت آئے گی لڈی اے منصوبہ آٹھ ماہ میں مکمل کرے گا روزانہ لاکھوں گاڑیاں نان سٹاپ سپر کریں گی فیول کی مد میں بھی بڑی بچت ہوگی اُدھر ایلیویٹڈ ایکسپریس وی منصوبہ کابینہ کامیٹی ڈرائیف فینینس سے منظور ایک ایک سے منظوری کے بعد 61 ارب کا منصوبہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل ہوگا پی اینڈی اجلاس میں چھے ترقیاتی سیموں کے لیے 35 ارب 17 کروڑ کے فنڈز منظور صوبائی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے شہروں کی خوبصورتی کے لیے 9 ارب روپے کے پیکج کی منظوری اُدھر بول سٹی کا ماسٹر اور ڈی ڈیولپمنٹ پلان تیار بارہ دروازوں کی تزین و آرائش ہوگی شہر کے قدیم گھروں کی تاریخی حیثیت بہار کی جائے گی ریور راوی پروجیکٹ ایک اور عوامی منصوبہ ہڑپ کر گیا سبزی اور سوٹ منڈی کے لیے ایک وار کردہ ایک ہزار اناسی کنال نو مرلہ ارازی روڈا کو منتقل ارازی پر منڈی کی بجائے چہار باغ بنے گا پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد ارازی روڈا کو دی ہے پنجاب میں گوڈ گورننس کے لیے ملنے والا فنڈ بیٹ پرفارمنس کی نظر لہور سمیت پانچ پہروں کے لیے ملنے والے نناندے کروڈ کے فنڈ لیپس کر گئے بلدیاتی اداروں میں بہتری لائی گئی نہ ہی دیگر منصوبے مکمل ہوئے محکمہ بلدیات نے فنڈ کے دوبارہ اجراع کے لیے ایوان وزیراعالہ کو درخواست دی تھی انصاف سکول پروگرام کے لیے بہتر کروڑ چاریس لاکھ روپے جواری سکولوں میں اضافی کمرہ جماعت کی تیاری کے لیے ستاون کروڑ ملیں گے ناکھ کروڑ بھاری کیے تھے نوازمی تبدیلی بڑے سیکٹرز کو گیس بحال کرنے کا حکم پاور پلانٹس کو نو کروڑ ملین کیوڑک فیڈ گیس سپلائی بحال حکومت نے کیپٹیف پاور انڈسٹری کو ستر فیصد تک گیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی ڈالر مہنگا ڈالر کے بھاو میں 31 پیسے اضافہ انٹر بینک میں 1 ڈالر 175 روپے 78 پیسے کا ہو گیا مہنگائی کے لہے میں مزید تیز ہی آنے کا خطشہ پنجاب پولیس کے 24 افسران کے تک کروڑ تابار لے اسر سر فراز SSP آپریشن سی ٹی 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 پنجاب تائیونات کامدان نواز SSP آر او سی ٹی 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 لہور مکرر نمار تپیل SSP سی ٹی 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 پنجاب احسن سہب اللہ SP ٹیکنیکل ٹی کمینکیشن مکرر رزوان منزور DSP اورگنائز ٹرائیم صدر تائیونات وسیم احمد سیال کو ایڈیشنی آئی جی سی ٹی 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 لگا دیا گیا افضال احمد کو سر دی آئی جی سی ٹی ٹی بند گئے ناہکمائی پرائیمری ہیلپ میں لانڈری سرویسز کے بعد ایک اور میگا سکینڈل ستابک ایڈیشن سیکیٹری کے قریبی عزیز پر ٹھیکے نسار ڈیسٹرک اور تحصیل ہسپتالوں کی میکینیکل، الیکٹرکل اور پلمرنگ سرویسز کا ٹھیکہ جھولی میں ڈال دیا گیا اسی فرم کو ڈے ارب روپے میں لانڈری سرویسز کا بھی ٹھیکہ ملا تھا ہربنسپورا مسائل کا گھر بن گیا جگہ جگہ گندگی کے ڈے سرکوں پر سیورج ملے پانی کے ڈے لے مکینوں کے لیے سانس لینا محال کاروبار تباہ ہونے سے تاجر بھی پریشان کہتے ہیں دو سال بیٹ گئے کوئی گندے نالے کی صفائی کو نہیں آیا جالی دودھ بیچنے والوں کی شامس پور اتھارٹی کا شہر میناکہ دو سو آٹھ ڈودھ برڈا گاڑیوں کی چیکنگ دس ہزار چار سو پچاس لیٹر ملاوٹی ڈودھ موقع پر تس کر دیا گیا عمران خان نے ملک تباہ کر دیا مہنگائی میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا کرز پر اتنے کرز لیے گئے جس کا کوئی حساب نہیں وزیراعظم صاحب آپ کو ہماری ملاقاتوں سے نہیں ملکی تباہی سے گھبرانا چاہیے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرج برس مکلہ کی حرطہ کے باعث آشکانہ اقبال ریفرنس کی سامات چوبیس پروری تک ملتوی نیب کے دو گواہوں کا بیان تلم بن جراح نہیں ہو سکی پی آئی سی میں جالی سٹنڈ ڈالنے کا کیس ہائی کوڈ کا ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا حکم بتایا جائے جالی سٹنڈ ڈالنے والوں کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی عدالت کا استفسار 21 مارچ کو ریپورٹ طلب کر لی سی سی پیو فیاض احمد اور ایف آئی اے افسران عدالت دیش ہوئے ساری فدالت کے بروقت پیسے شہری کو موبائل فون کی قیمت 74,900 روپے موقع پر ادا موبائل کمپنی گل بگ نے ساری فدالت میں رقم ادا کر دی چونگی امر صدو کے عرفان نے داما دائر کیا تھا ایم این اے شوائصہ پویز کا ڈاؤنشپ کا دورہ خرقے کی خواتین کے مسائل سنیں پویز ملک مرہوم کے مشن کو آگے بڑھا نکازم رانہ سلیم راشد قریشی افضال خان علارہ خابل اوچ اجمل حاشمی بھی ہم راتے ڈی سی لہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس شہر کی سویٹ لائٹس کو روشن کرنے کے لیے ساتھ نئی گاریاں خریدنے کا فیصلہ خوروں کے باہر سائن بولز اور زیبرا پروسنگ بنانے کی ہی دائے حضرت علی کرمولہ وجہو کا جو میں ولادت شہر بھر میں جشن کی تقریبات عالمی امن اتحاد کے تحت ناصر باق سے الحمرہ تک بینڈ بازوں کے ساتھ ریلی مولانا مشتاق جعفی نے قیادت کی کربلا گامر شاہ نے جشن ولادت مولا علی کا کیکاتا گیا آغا غزرباز شیخ اخلاق خوچہ بشارت ہوتین کربلائی نے شرکت کی مزار بی بی باق دامر پر بھی کیک کٹا گیا جوہر ٹاؤن میں شہباز جعفی کی رہائشتہ پر تقریب ایم پی اے ندیم بارہ بھی آئے سرویسز اسپتال میں بھی جشن ولادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کیک کٹا گیا مولود کعبہ کی ولادت کا جشن شہر کی تاغی برادری میں تقریبات سجھائیں صدیق فیر سینٹر میں سوہ فاؤنڈ وزنی کیک کٹا گیا عزر عباد شاہ، سید حماد شاہ، رانہ فخر وہ بھی گجر، سوہیل خان، عظیم خان اور دیگر نے شرکت کی ملک زمان نصیب کی قیادت میں آزم کلاؤت مارکٹ کے تاجران نے کیک کاتا، ملک تنویر، امتیاز خان شیخ اجاز، شیخ عارف ملک زاہد حفیز، زاہد نوین بھی شریک تھے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ پشاور کے سولہ رتنی وفت کا سی سی پی او آفیس کا دورہ آر جی پنجاب راو سردار سے ملاقات تیسویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران پنجاب سیشریز آتھارٹی بھی گئے کرائم کی مانیفنگ اور ایچ آلانس پر میں دیگر انتظامی امور پر بریفنگ شیئرمن انٹی ایم اے لیفنین جنرل اختر نواز کا ریسیو ہیڈکوارٹر کا دورہ کیڈٹس کی تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ زندگی بچانے کے لیے عملی مہارت کا مظاہرہ کیا دیلوے کے بولٹن ٹریلنگ سکول میں پاسنگ آؤٹ پرے ایک سو ساٹھ ملازمی تیم پروموشن اور جل انسٹرکٹرز کورس میں پاس آؤٹ ہوئے عملی تربیت کا مظاہرہ آر جی ریلوے کولیس پیسر شاہکار ابن حسین مونیر احمد ششتی سید عبراد ملک عتیق سمیت دیگر افسران میں شرکت کی فاطمہ جنہ امیڈیکل جنیورسٹی کا چھٹا کونوکیشن ایم بی بی ایس کرنے والے دو سو پچاسی طلبہ میں ڈگریاں تقسیم گورنر پنجاب چوزی محمد سرور نے انعامات دیئے وزیر سہر ڈاکٹر یاسپی ناشید سمیت دیگر شرکت کی اے سی سی کے امتحانات پاکستانی طلبہ نے قوم کا سر پخر سے بلند کر دیا لہور کے دونوں جوان ہی چامل ارہم نے مینٹیننگ فائننشل ریکارڈ انتحان میں سب سے زیادہ نمبر لیے حسامہ نے مینجنگ کاس اینڈ فائننس کے انتحان میں ٹاپ کیا نون لگی رہنوہ خوجہ سلمان رفیق کی سالگیرہ دوست احباب اور کارکنان کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات اور پاکستان کمیشنر گجرہ مالا ہاکی ٹارنمنٹ کی ٹوفی کی رونرمائی نیشنل سٹیڈیم میں تقریب سیکرٹری پی ایچ ایف آسف باجوا نے ٹوفی کی رکاب سشائی کی اور کومیڈی ٹویلر فلم اشرت میڈ ان چائنہ کا ٹویلر جاری سارا لورین کی بولی وڈ کے بعد پاکستانی فلموں میں وافتی ہوگی